مارے دو مارے دو مارے دو مارے دو مارے دو اور ہم لوگ اٹھاٹشیٹ جیتے ہیں لیکٹ ہونے داریت کرتے ہیں ہاتھے نم کرتے ہیں ابھی بھی اُر تین سو پار کی بات کیے ہیں دیکھ لیے گا تیز تاریخ جالہ دور ہی ہے تین سو ویدان سبا میں کراری ہار کا سامنا کرنے والی بھاجپا ایجزپور میں مل رہے پور بہمت کی آنوان سے خوش ہے یہی وجہ ہے کہ پور مکہ منٹری اور بھاجپا کی راستی اپادکش ڈاکٹر رامن سنگھ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی جی پی دوہزار چودے کے نتیجے دہر آئے گی اور پھر سے موڈی سرکار بنے گی یہ تیز تاریخ کو آپ جنتی کریں گے میں بھی رہوں گا آپ بھی رہوں گے ایک بات میں کہہ سکتا ہوں کہ چھتیز گھر پھر ایک بار اتحاس دہر آئے گا دوہزار چودہ کا اور اس سے بہتر ریجل بھی ہم دے سکتے ہیں یہ دعویٰ کے ساتھ سبھی پرتیانیوں سے بات کرنے کے بعد لوگوں کے جو فیڈبیک آ رہے ہیں اس کو سننے کے بعد یہ اسپسٹ ہے یہ دیس میں ایک بار پھر دوہزار انیس میں پوڑ بہومت کے ساتھ موڈی جی کی سرکار بنے گی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دوہزار چودے کے جو پرڈام آئے تھے اس میں صرف ایک سیٹھی کانگریس کے خاتم آئی کہ درگ سیٹ جس میں تامدن سہو جیتے تھے اور باقی سبھی سیٹیں اگر پچھلے چنابوں کے بھی تین نتیجوں کے دیکھیں تو یہاں پر دس سیٹیں بی جی پی کے خاتم آئی پوڑی ایک سیٹ اگر دیکھیں تو کانگریس کے خاتم آئی اگر یہی اتیار دوبارہ سے دور آیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر سے یہاں پر جو سیٹوں کا آنکڑا ہے وہ بیسا کہ بیسا ہی رہے گا ہو سکتا ہے ایک دو سیٹ کم ہو جیسے کہ ایجزٹ پول بھی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر سات سے آٹھ سیٹیں جیتنے والی ہیں بی جی پی لیکن تھوڑی سی بڑھت کے ساتھ کانگریس یہاں پر جہاں ایک سیٹ پر ابھی تک آ رہی تھی چلے تو وہاں سے تین سے چار سیٹیں کانگریس کے خاتم میں بھی جا سکتی ہیں لیکن چونکہ ویدھان صبح چناؤ میں جس پرکار سے پریڈام آئے ہیں کانگریس اگر اس نتیجے سے دیکھنا چاہ رہی ہے اس چشمے سے دیکھنا چاہ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کا حلق سے یہ جو ایجزٹ پول آئے ہیں وہ نہیں ہوتا رہے ہیں کیونکہ ویدھان صبح چناؤ جو تھا اس میں ایک طرفہ جیت ہوئی تھی کانگریس کی ایک تیہائی وٹو سے کانگریس جیتی تھی وہیں پندر سیٹ اوپا ہی سمٹ کر رہ گئی تھی پی جے پی اور وہی سمکرہ اگر دوبارہ سے اسی میں لاکو ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح سے کانگریس سرکار نے کرج مافی بجلی بل ماف اور چاول کی خریدی کے پچیس روپے جس طریقے سے کی گئی تھی اس طرح سے اگر اسی طرح ان کے سرکار کی جناؤں کا لا بگر جنتہ تک پہنچا ہے تو ظاہر ہے کہ جنتہ کا من بدلہ ہوگا کیونکہ 36 گڑھ وہ راجے جہاں پر 60 فیزدی کے قریب کسان علاقہ ہے جہاں گرامیڈ تعلقات رکھتے ہیں اور وہ اتنا سمجھتے ہیں کہ اس تھانی مددے کیا ہوتے ہیں لیکن جو ایکزٹ پول آئے ہیں ان سے جو نتیجے صاحب طور پر آئے ہیں کانگریس چونکہ مان رہی ہے کیونکہ دان سبا چوناؤں میں بھی بی جی پی کی جیت دکھائی تھی لیکن بی جی پی کی قراری ہار ہوئی تو اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایکزٹ پول کانگریس سلکار کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے پرڈام کانگریس کے لیے پچھلی بار بھی تولے سے الگ رہے تھے اسی وجہ سے اب اس پر سیاست شروع ہو گئی ہے کہ ایکزٹ پول صحیح ہوں گے یا غلط لیکن تیز تاریخ کہانے کے کل اس بات کا خلاصہ ہو جائے گا صاف ہو جائے گا جو ای بی ایم میں جو پتیاسی ان کی قسمت قیاد ہوئی تھی ان کی قسمت کا فتح چلے گا کہ آخر کس نے کس پر بڑھت بنائی ہے کون سطح پر قابج ہوگا کون نہیں اور اسی مدی پر سرچہ کے لیے رائپور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں گوری شنگر شیوائر سے پی جی پی نیتا ہے سمیت داعش کانگریس نیتا ہے بابولال شربہ جو کی اپورشت پتھکار ہیں آپ تینے لوگوں کا سوراج ایکسپریس میں بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے جس طرح سے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سمیت جی کہ جو ایگزٹ پول آئے ہیں وہ حلق سے اتر نہیں رہے ہیں کونگریس کے آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے ہاں یہ ظاہر طور پر ہو سکتے آپ ادھارڈ دیں کہ بیدان سبا چناؤں میں جو نتیجہ آئے تھے وہ بھی الگ تھے اس کے علاوہ کچھ کہیے گا نشت طور پر ایگزٹ پول جو ہے وہ پورا دیش دیکھ رہا ہے اور یہ بات تو میں فرسے بھی بلوں گا کہ بیدان سبا میں چیز ہوا تھا لیکن یہ ایک سناؤں کی پرمپرہ بھی ہے ایگزٹ پول ایک پرکریہ ہے جس پرکریہ کو لوگ سٹڈی کرتے ہیں کونکون سے پارٹ کا کیا ایک انمال ہے پوروانمال نشت طور پر پوروانمال میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سرکار جس کی رہتی ہے نشت طور پر اس کے لئے لوگ زیادہ بات کرتے ہیں میڈیا کہیں نہ کہیں پہ کچھ سپورٹ میں بھی رہتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں اور ایک ستہ میں بیٹھے لوگوں کا جو اب سسٹم چل رہا ہے کہ آج آپ کا واتس آف فیس بک اور تمام میڈیا اور ان سب چیزوں کے مادیام سے جو ایک یومر بھرانے کا جو سسٹم چل رہا ہے وہ بھی ایک ہے تو اس طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اس کے پیچھے بہت بڑا پلان ہے آپ بہت سارے جو ڈل ہیں جو لوگ کو آپ اپلے سپورٹ میں لینے کی بھی ایک پلانی ہو سکتی ہے ایک عدھکارک طور پر ایک پریسرائیز کی بھی باتشی دراجیتی میں کئی بات دیکھا ہے آخری کے آخرے پلٹ جاتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے جس سسٹم کو اپ ڈیٹ کر کے یہ ایک ایسا پریسنٹیشن دیا گیا ہے اور مجھے طور پر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے پورو آخلنگ غلط ہوئے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اور ہم پورے کانپیڈنس ہے کہ سرکار جو ورک ہے سرکار نے جو دکھایا ہے جو کسان ویروڈی گری بھی ویروڈی آپ دینی کی بات کیا انہوں نے تمام مددوں سے ہٹ کے انہوں نے دیش کو ایک نیا نیا جملے باجی پر چنو لڑا اور اس جملے باجی کا جس پرچار پرسار ابھی تک چل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے سبح جی ایک بات تھوڑا سب میرے اندر کوتوہل کا وشہ بنی ہوئی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایکزٹ پول سے دبا بنانے کی ماحول بنانے کی ایک کوشش کی جارہی ہے دیکھیں جو ایکزٹ پول رہتا ہے وہ پرنام کے پہلے کی ایک پرکریہ ہے اب تو پڑ گئے اور وہ پرنام آنے تک ایکزٹ پول ایکٹیو رہتا ہے جی ایکٹیو رہتا ہے یہ ایک سمبھاؤنا ہے جو ہر آدمی اپنا اپنا پریزنٹیشن دیتا ہے میں یہ بول رہا ہوں کہ پوری میڈیا پورے دیش کی میڈیا یہ نہیں بول رہی ہے کہ صرف سرکار ان کی بن رہی ہے آپ کے پاس کچھ پانچ یا دس میڈیاوں کی ریپورٹ آ رہے ہیں جن لوگ انہیں جو لوگ سروی کی ان کی ریپورٹ آ رہی ہیں تو پورے دیش کی میڈیا تو نہیں بول رہی کہ سرکار ان کی بن رہی ہے تو کل ملا کے جو پوروہ نمال ہے اس پر بھی کچھ ٹرائٹریہ ہے کہ یہ پرس پانچ یہ گروپ ہے جو ہی ہے بالکل ہے اور پریشر پولٹیکس والی بات جو ہے وہ چناؤں میں دیکھتی ہے دکاری تندر پورا سسٹم کہیں پہ جس طرف سرکار رہتی ہے آخری میں لوگ بھی ادھر بہنے لگتے ہیں کئی بارے سے چناؤں کے ریزرٹ میں دیکھا جیا ہے کہ آخری میں جیتے ہوئے چناؤں کو لوگوں نے ہرایا ہے یہ تمام چیزیں جس میں کانگریز کو دھیان دے کی جارتا ہے اس لئے ہم لوگوں نے ہر چیزوں پہ کونسنٹیٹ کیا اور اس بات کو بلکل نظر انداز کیا ہے کہ کوئی بھی آخرن پورو آخرن کوئی بھی جو ایسٹ پور کے طرف ہم لوگ نہ دیماغ لگا کے ہم لوگ پورے دھیان اس پہ خندرت کیا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کارک کیا ہے کسان کے کرجا ماف کیا ہے بجلی بلاہ کیا ہے کہ تمام مددوں پہ ہم لوگ دیکھ کر اس شترگر میں نشید طور پر نشید طور پر ہم لوگ گیارہ سننے کا ریزرٹ لکھائیں گے ایسا ہم لوگوں کا پورا دھیانا اور پورا نمان ہے بلکل یہ کانگریس جس طرح سے بلکل یہ سوچ کے چل رہے اور مان کے بھی چل رہے یہ شاید کانگریس کے لئے ٹھیک بھی ہے کہ ایسٹ پول غلط ہی ہوں گے اور جس طرح سے وہ کانگریس سوچ کے چل لیکن یہ گاؤں میں کہاوت ہے کہ منمن بھاویں موڑی حلاب ہیں جس طرح سے سمجھ جئے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اندر ڈر ہے پر زبان اور فیس پہ کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا ایسا ہو نہیں سکتا خیر گورش انگر جی جس طرح سے اب آپ پہ آنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایسٹ پول آئے ہیں ظاہر ہے کہ بی جی پی میں خوشی ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ ایک طرح سے پرڈام کہیں نہ کہیں بی جی پی کے پکش میں جا رہے ہیں لیکن جو ایسٹ پول کی بات کی جائے چھتیس گڑ کے اندر تو وہاں پر کئی کمیاں سامنے آتی ہوں کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کیونکہ چھتیس گڑ میں ایسا کئی علاقے ہیں جہاں پر جو سربے کرنے والے وہ نہیں پہنچتے ہیں یا پھر جو گرامیڈ لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں کتراتے ہیں میڈیا کے سامنے ان کے آنسروں کو دینے میں تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایسٹ پول چھتیس گڑ میں تو کہیں نہ کہیں ایس منجس کس تھی بن سکتی ہے ہوں گا کہ لگا تھا تین بار سے سکتا کے بعد پندرہ شیط ہم کو ملی پندرہ سامنے مارے شاہ سان دہیر پندرہ شیط ملی اور آلام تو یہ تھا کہ نہ ہم کو سوچنے کا موقع ملا نہ آسو پوچنے کا سامنے ملا سامنے چناؤ سا لوگ سباہ کا ایسے میں سنگڑھن کے کارکرتا جس طریقے سے اپنی دن اکچھا سکتی کا پرچے دیئے ایک سنگل پر ساتھ میں جو کارکرتا ہوں نے کار کیا پریشنم کیا تو اس پریشنم پہ ہم کو بھروسہ ہے اور ہمارے پاس بہت 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 کہہ رہا ہے جو دیش جن کے ساتھ پھر سے چلنے کو تیار یہ کسی ایجید پول ہے کسی سروے ہے کسی ایجنسی کے دن پر کمان ہی لڑ رہے تھے آج بھی ہم کسی ایجید پول کو لے کے بہت دو سائت نہیں ہیں اسی طور پر ایجید پولے کا تو یہ بیچلیت ہونے مالے کون لوگ ہیں یہاں پہ ان کے پرابتہ بیچلیت ہونے کی ایسا ہے میڈیا پہ بہت ٹھیک رہا پھوڑ رہا ہے اس پہ بہت ٹھیک رہا پھوڑ رہا ہے اور ہم سارے میڈیا کہ ایجید پول پہ تیش بات پہ رہی ہے کہ یہاں پہ ہنڈیا کی سرکار بن رہی ہے آپ تاپ بیچلیت ہونے سوائید سے بہت کیا تو مکھی مندری کی پہ تیش بات پہ لگے ہوئی ہے مکھی مندری جیس پردیس میں کے لئے نیتر تک کیا ہے ورن میں سوال پورے پردیس میں چڑھا ہے انہیں کا مندری کا بیان بات تاہویں کے پرابتہ بھلے اس بات تو سیتار کر رہا ہوں کہ گیارہ شیط ہماری بن رہی ہے ان کے بڑے مندری ٹی ایس بابا ساتھ میں بولتا ہوں کانگرہ میں بہت سجن بیچتی کہ دنی ان کا بہت سممان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ سات سے ایک بیشت کم ہوئی تو میں ہاراو مانوں گا بات نمبر ایک دوسری کار بیان انہوں نے دیا کہ سرکجہ کے لوگوں کو لگا تھا کہ مکھی مندری بنا جائے گا لیکن مکھی مندری نہیں بنایا گے اس لئے یہاں پر بھی پردنام پرابت ہوں گے جب ان کی پارٹی کے نمبر ٹو کے نیتا مکھی مندری کے دعویدار اس پرکار کا بیان دے رہا ہے مطلب سمجھ لیجئے کہ دال میں کتنا بڑا کالا ہے کہیں نہ کہیں بھارٹی یا انتہا پارٹی کو بہت اچھے سا معلوم ہے کہ دیش کہیں نہ کہیں ایک ایسا سرکشت ہاتھ پر چلنا چاہتا ہے لگے دیش کو کن ہاتھ پر سرکشت ہے جس پرکار کہ ہماری نیتی رہی ہے چاہے نیتی رہی ہے سرکشت نیتی رہی آنٹری نیتی رہی ہے سب کے ساتھ سب کا بکاس ہم نے جو کہا تھا سرکھ کر کے دکھایا ہے ہماری کوئی نیتی کسی افیکٹی ویشید کسی جاتی ویشید کی سبتہ ویشید کو لے کر نہیں بنایا گئی تھی تو یہ ساری چیز سمہات کرتے ہیں یوہا ورگزہ یوہا ورگزہ بڑا روزہ بھارٹی اندر پارٹی کے پخش میں رہا ہے یہ تمام باتے سرنگیت بھارٹی اندر پارٹی ویسا ہی ریپیٹ ہوا تو ضرور یہاں پر گورو شنگا جے یہ پرےڑاں بلکل ویپریت ہو سکتے ہیں اگزیت پول کے دیکھیں ویدھان سبھا کے جو چناؤں ہوتا ہے اس تھانی مددے پر لڑے جاتے ہیں لکاتار پندرہ سال سے سرکار تھی ایڈن کمنسی ہونا سوائیل سبھا تھی رتیہی شہن کا ماملہ ہو راستی مددہ پر لوگ سبھا چناؤں لڑے جاتے ہیں راستی مددے پر لڑے گئے جو راستی واس سب سے بڑا مددہ تھا کانگریس پارٹی کا جو چال تل 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 کہہ رہا تھا اور وہ ایسے لوگ جنہوں نے پوری جھوٹ کی دکان لے کر ہر سبھا میں اس بات کو پرشاریت کیا اور بعد میں بشارمی کے ساتھ نے ماسی مانگا یہ ساری چیزیں جنتہ کے سامنے آئیے تھا کس طرح کوئر کا حوالہ لے کر قرآن منتری کے چریف تکتہ کرنے کا پریاد کیا گیا کس طرح جھوٹ کا بھوات انتر پھیلائے گیا یہ ساری باتیں بھوات انتر پرشاریت کیا اس تاریخ کو جس طرح بابولال جی ایک کہا جاتا ہے کہ پردیشوں میں بھی اس طرح انارہ لگا تو ایسے چھوٹیس گڑ میں بھی آواز اس کی گوجی کہ رمن تیری خیر رہی اور موڈی تیر سے بیرس رہی تو جس طرح اس طرح بیر نہیں موڈی سے اس کا کہیں اگزیت پول میں بھی جو نتیجے آئے ہیں آپ ان سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں اور چونکہ آپ ایک ورشت پترکار ہیں آپ نے کئی ایسے اگزیت پول دیکھے ہوں گے تو اس کے آدھار پر آپ کیا اسے کتنا اس سے تعلق رکھتے ہیں سب سے پہلے گوری سنکر بہت بڑھی آپ بولنے لگے ہیں آج کل میں بڑا پرباویت ہو آگے بات اور جہاں تک آپ کی پرشت کا جواب دے رہا ہوں کہ میں نے بہت سارے اگزیت پول دیکھے لیکن ایک دو اگزیت پول کو چھوڑ کر کے اکثر میں نے دیکھا کہ بھاگی سب کے اگزیت پول فیل ہوتے ہیں اس لئے ویدان سباوے ہم خود بھی فیلتے کیونکہ راست کے راست کی جتنی میڈیا تھی وہ جو سروے کر رہی تھی جو اگزیت پول دے رہی تھی وہ ہمارو اگزیت پول تھا کہ بھارجی انتہ پاٹی کی سرکار جوڑ توڑ کر کے سرکار یہاں بھارجی انتہ پولے گی بھارجی انتہ پولے گی ہم فیل ہو گئے پوری طریقے سے فیل ہو گئے لیکن انڈیا ٹوڑے اور ایک کوئی اور پتری کا مجھے یاد نہیں آ رہا نہ ہوں اس کا دو 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 سروے جو ہے بھیکٹ ہوئے انہوں نے ساٹھ سے پیسٹ سیٹے کانگریس کی بتائی تھی اور اڈسٹھ سیٹے آئی ساپ تو ایسے ایک دو لوگوں کے کوئی دس بولے گا کوئی بیس بولے گا کوئی بارہ بولے گا کوئی ایک تو فیٹ ہو ہی جاتا ہے اس طرح کی باتیں ہیں لیکن جیس طریقے سے اس بار سارے کے سارے چینل لگبھگ جو ہے ان کو بہومت کے آخڑے دیتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس سے دھوڑا میں آسچار چکت ہوں کہ یہ ایسا کیسے سمبھو ہو رہا ہے یہاں تک کہ جب کوئی نیوز گلت سلط ہوتی تھی یا جس کی کیوری کرنے ہوتی تھی تو جانتہ کہتی تھی انڈی ٹیوی دیکھ لیتے ہیں تو اس بار انڈی ٹیوی نے بھی دو سو ستتتر شیٹ بھارتی جانتہ پارٹی کا اجیت پول میں بتایا ہے یہ بڑا آسچار جنہ کھے کہ یہ ون سائٹ گیم ہو کیسے رہا ہے کیا یہ سمبھانا جو سروے ہم جو سوچ رہے ہیں اس سے پورا بہومت بھارتی جانتہ پارٹی کی ہاتھ میں نہیں آنے والا ہے ان کو سیوگ کی ضرورت پڑے گی ابھی بھی ہمارا امت یہی ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کل جو پارٹی دی گئی ہے اور جس پرکار سے اپنا سوہم کا سواغت کروایا گیا ہے یا کیا گیا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ کہیں کہیں وہ سہیوگی دلوں کو یہ نشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ مجھ چھوڑنا اور سہیوگی دل بھی سواغت ساتھ کر کے موڈی کا نشار سکار کرتے ہوئے یہ اسارہ کر رہے ہیں یہ سندیج دے رہے ہیں کہ موڈی جی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور اس اکتہ کو دیکھ کر کے جو بھی روڈی دل بائیس دل اکٹھے ہوئے اس کا مطلب میں نے جو سمجھا کہ بھئی کہیں یہ موڈی پھر سے آ جائیں تو یہ ہم کو پریسان کر ڈالیں گے اور بدلہ رہ چکا ہے تو کم سے کم ہم سب ساتھ رہیں گے تو بھوڈی کے دل میں کم سے کم یہ تو بہر رہے گا کہ بھئی اگر تم نے ہم کو چھڑا بہت ساتھ آیا ہم تمہارا سب لوگ بھروت کریں گے تو اس لیے جو ہے ساری راجمتی اپنے اپنے طریقے اپنے سوارت اپنے اپنے ڈم سے ہو رہی ہے اور میں جو آپ کا پرشن اس کا جواب میرے لیے یہی ہے کہ پوری طرح سے جو ہے یہ اگزٹ پول سروے جو ہے صحیح نہیں ہوگا ایک آدھ کوئی اگزٹ پول سروے جو ہے وہ پھٹ ہوگا یہ صحیح ہے اور گماں پھرا کے جو ہے سرکار بودی سرکار بنائے گی ایسا لگ رہا ہے سمجھ جی ایک طرح سے اگر بابولال جی کی باتوں پر غور کیا جائے اور وہ کہیں نہ کہیں ملکل صحیح بھی ہے تو ظاہر ہے خوشی کی بات ہے ایک بار پھر سے ایک اتصا آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایکزٹ پول جتنا میڈیا بتاتی ہے اور اتنا تو صحیح اور صحیح نہیں بیٹھتے ہیں سمجھ جی جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ اس بار گوری شنگر جی نے بھی کہا ہے کہ راستری مددے معنی رکھتے تھے اور راستری مددوں میں اگر بات کریں تو بی جی پی کے پاس دیش کی سرکشہ کو لے کر ایک بڑا مددہ تھا ایک برمہ اصر تھا جس کا اس نے ہر جگہ اپیوک کیا آپ کے پاس اگر گور کیا جائے اسٹھانی مددے زیادہ تھے اسٹھانی مددے آپ کے جو کہ ویدان سبہ چناؤں میں چل گئے تھے وہ ایسے تیر تھے اور اس بار آپ نے پھر سے وہی کام کیا جو لوگ سبہ چناؤں میں کہ وہی تیر پھر سے چھوڑے تو کیا لگر آئے کہ وہ تیر چکانے میں بیٹھیں گے اب رمہ اصر جو موڈی نے چلایا ہر جگہ بس اسی کا تھا گول بالا کہ دیش کی سوکشہ سب سے پہلے باقی سب چیز ہے بات میں دیکھئے ہمارے ساتھی گوری بھائی بیٹھے ہوئے ہاں پہ پہلے انہوں نے ہی بات کی کہ پندرہ لاکھ خاتوں میں ڈالیں گے انہوں نے ہی بولا کالہ دھن لے کے آئیں گے وہ پورے جملے باجی خطف ہو گئے اس سناؤں میں اس سناؤں میں آگیا راستی مددہ تو یہ ہر بار ایک نیا مددہ پیش کر کے ہر بار ان چیزوں کو نئے ڈن سے پیش کر کے سب سے یہ تو راجنی کی ہے لوگوں کو مزگائی کر رہے ہیں اور پبلک جو ہے جنتہ جو ہے جنتہ نشید طور پر مجھے پورا وشوان ہے کہ جنتہ اس بار ان کے پورے کریا کلاپوں کا رسل ضرور دے گی انہوں نے جتنے وعدے کی ہیں ان تمام وعدوں کو انہوں نے جھٹلایا انہوں نے کسانوں کے لئے جو کہا نٹراجن کمیٹی سے لے کر سمرتن ملی کی بات سے لے کر تمام چیزوں کو انہوں نے نکا رہا ہے اور آخری میں یہ پھر بانٹنے کی سکتی میں کہا ہے کہ کسانوں کو ہم شیئر پہ دیں گے ان کو ہم یہ دیں گے آپ دیکھیں یہ بات آپ کو اسپیشلی کہہ رہا اس کو دھیان دینا کہ مہلاؤں کی جو یوجنائے ہیں پینشن یوجنائے ہیں پورے ہندوستان میں چھتیز گھر ایک ایسا سٹیٹ رہا جس میں یہ لوگ دو ہزار سات کے بعد اپ ڈیٹ نہیں کر پائے ان کا اپ ڈیٹشن آپ دیکھو دو ہزار سات کے بعد یہ کسی مہلہ کو ویدوا نہیں مانتے کسی بجرگ کو ویدہ وستہ نہیں مانتے یہ یہ لوگ صرف جو کہا ہے کام کر کام کا ذکر کر اور فکر کر وہی کہانی چلی ہے اور جملے باجی میں یہ شروع سے وہاں ہی رہے ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جملے باجی کے جو باتیں اس کے لئے یہ چناؤ کے ریزلٹ آنے تھا چناؤ کے ریزلٹ آنے تھا بھی یہ کھانی پورا اور سپنوں میں جیئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جیئے لیکن مجھے پورا وشواد ہے اور دیش کی جنتا ورکی ملشت طور پر یہ جترے جملے باجی انہوں نے دکھایا ہے اور جو راستیتہ کی بات انہوں نے کی ہے وہ پورا پورا دیش رہے وہ پورے دیش کے کچھ پارٹ میں کچھ پارٹ میں ان لوگوں نے ایسا ایک ریو بر پھیلا کر اس دیش میں سمی جی جو آپ نے بات کہیں جملے بازی کی تو جملے بازی میں نہ تو کانگریز پیچھے ہیں نہ بی جی پی پیچھے ہیں نہ بی ایس پی پیچھے ہیں سنیں سنیں سمی جی سمی جی سمی جی سمی جی وہ ان کے 36 گل کے کارکال کو بھی دیکھی ہے جس پندرہ سال کی بات یہ تھوک تھوک کے کر رہے ہیں ان پندرہ سالوں نے پندرہ سیٹ پندرہ سیٹ پندرہ سیٹ میں ان پر دیا گیا ہے آپ دیکھ لیجیے گا آنے والے سنانے جو آخلن آرہے ہیں جس پول کے بلکل 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 پتہ چلے سمی جی بلکل جیسا کہ آپ نے کہا جملے بازی جملے بازی جن پر اتنی سمجدار ہو گئی ہے جملے باز ہے کون نہیں ہے اور یہ بہت اچھے سا جانتی ہے ہر پارٹی چناؤ کے سمیں خوب پھیکتی ہے خوب زملے بازی دیتی ہے چاہے انہوں نے پندرہ لاکھ کی بات کی ہو تو آپ نے بھی بہترہ ہزار روپے کی بات کی ایسا کچھ نہیں کسی نے کم کیا کسی نے آپ بھی پیچھے ہی نہیں رہے کانگریس بھی پیچھے نہیں رہی گوری شنکر جی آپ کی پاس بہت کم سمیں میرے پاس بچا ہوا ہے کم شبدوں میں آپ اپنی بات پوری جلیجے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر اس ڈیویڈ کو کانگریس بانٹی کا منچ بنا دیا گیا اس کی میں کڑی زندہ کرتا ہوں آپ نے چار بر سب روکا لے سومی جی نہیں رکھے کھر کوئی بات نہیں میرے سپسٹوک سے کہنا راشتہ واد یا ہونا کے غلط ہے کس نے آپ سے کہا تھا کہ جب اوری میں ٹیک ہوا تھا آپ نے پوچھا تھا سرکار کیا کر رہی ہے اپنے پوچھا سرکار کیا کر رہی ہے ہم اگر جواب دیتے ہیں تو ثبوت بانتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سر جیسٹرائک یہ سہلیج کو چھوڑ کے یہ بتاتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو ہاں پر ہم نے مارا ہے یہ بولتے ہیں کہ میں نے مارا ہے بلکل 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 موڈی جی کا سیٹ پیٹ آیا ابھی راجو گاندی جی بلکل سمید جی بلکل سمید جی بلکل 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 سمائے ختم ہوگی گوری سنگر جی گوری سنگر جی آپ کا بھی جوڑنے کے لئے بہت بہت سکریہ سمید جی آپ کا بھی اور بابولا سمید جی آپ کا بہت سکریہ ہم سے جوڑنے کے لئے جس طرح سے یہ تینوں ہی نیتا ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے تھے اگویس میں ورشت پتکار بھی تھے بابولال شربہ تو ان کا بھی کہنا بلکل سہی تھا لیکن اب جو پردام آنے والے ہیں وہ تیز تاریخ آنے کے کھل پتا چلے گا لیکن اگر بات کریں یہاں پر جو ایکزپ پول آئے ہیں